بھارت کے اتر میں پرکرتی کی بنائی ہوئی ایک وشال کا اے دیوار دیش کی ناکے وال تھنڈ سے رکشہ کرتی ہے بلکہ اگر یہ دیوار نہ ہوتی تو عطید کے ودیسی آکرمنوں کے قارن ہمارے اتحاس کی تصویر بھی کچھ اور ہی ہوتی کروڑوں سالوں سے اپنے مجبوت اور اٹل ارادوں کے ساتھ کھڑا ہوا یہ ہے مہان ہیمالہ میں ہوں آپ کا دوست ارویند اور آگے بڑھنے سے پہلے پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئے ویڈیوز کے بارے میں جانکاری آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے اس پروت سرنکھلا کی لمبائی چوبیس سو کلومیٹر اور چوڑائی اوسطن دو سو کلومیٹر ہے اور یہ اصل مائنوں میں بھارتی اپ مہدویب کے قدرتی رکشہ دیوار کا کام کرتی ہے جتنی عدبھت ہیمالے پروت سرنکھلا ہے اتنی ہی عدبھت ہے اس کے بننے کی کہانی آج سے ستر ملین سال پہلے یہاں پر ایک وشال مہا ساگر ٹیتھیز ہیلورے لے رہا تھا اور ٹھیک اسی سمیں دھرتی کی ستح کی بھارتی اپلیٹ ہر سال پندرہ سینٹی میڈر کی رفتار سے اتردیسہ میں یوریشن پلیٹ کی طرف پڑ رہی تھی اس کا نتیجہ تھا اگلے بیس ملین سالوں میں اس پلیٹ کا اتری یوریشن پلیٹ سے جا ٹکرانا اور ٹیتھیز ساگر کا یہاں سے پوری طرح ولپت ہو جانا دونوں پلیٹس کے ٹکرانے سے جنم ہوا ہمالے پروت مالا کا ٹیتھیز مہا ساگر تو اس کھٹنا کے پرینام شروپ ولپت ہو گیا لیکن اپنے اتیت میں ہونے کا ایسا سبوت چھوڑ گیا جسے نکارہ نہیں جا سکتا آپ کو یہ جان کر بڑا آشچریہ ہوگا کہ ماؤنٹ ایبریسٹ کی چوٹی اصل میں اسی ٹیتھیز ساگر کے سمودری چونے کے پتھر سے بنی ہوئی ہے اور آج بھی اس ایریا میں کروڑوں سال پرانے سمودری جیووں کے فوسلز دیکھنے کو ملتے ہیں آج دنیا کی کچھ سب سے اونچی پروت چوٹیاں ہمالے میں پائی جاتی ہیں ساگر ماتھا، ایبریسٹ اور بھی نہ جانے کتنے ناموں سے جانا جانے والا یہ دنیا کا سب سے اونچا پروت سکھر ہے یا یوں کہیں کہ سمودر تل سے سب سے اونچی جگہ ہے سال انیس سو ترپن میں تینجنگ نورگے اور سر ایڈمنٹ ہیلیری کے سب سے پہلے اس چوٹی کو اپنے قدموں کے نیچے لانے کے بعد سے ہجاروں کی تعداد میں خطروں کے کھلاڑی اپنی جان جوکم میں ڈال کر اس چوٹی کو فتح کر چکے ہیں اس چوٹی کو جیتنے کے لیے ناکیول مجبوط ججبہ چاہیے بلکہ قسمت کا ساتھ بھی بہت جروری ہے اور قسمت ہر کسی کا ساتھ نہیں دیتی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کی ایوریسٹ فتح کا خیال لے کر آئے تھے اور پھر ہمیشہ کے لیے یہیں برف میں دبگر رہ گئے ہمالے کے چوٹیوں اور گلیشیر سے پگھلنے والی برف بھارتی اپ مہدویب کی کئی جیوان دائنی ندیوں کو جیوان دیتی ہے ان ایتحاسک ندیوں نے کئی سبھتاؤں کو دھول سے اٹھ کر شکھر پر پہنچنے اور پھر سے مٹی میں مل جانے کو بڑے نزدیک سے دیکھا ہے ویشو کی سب سے پورانی سبھتاؤں میں گنی جانے والی سندھو گھٹی سبھتا ہمالے سے نکلنے والی سندھو ندی کے کنارے ہی وکشت ہوئی تھی یہ پراشین سندھو ندی پہاڑوں کے بیچ سے راستہ بناتے ہوئے آج کے دن کے پاکستان میں اب بھی جندہ ہے اور انگینت لوگوں کو جینے کا سہرہ دیتی ہے ہمالے کے کوئی بھی کہانی گنگا کے بینا پوری ہو ہی نہیں سکتی ہے کروڑوں ہندووں کی آستھا کی پرتیق یہ ندی اپنے آپ میں ایک مہا کاوی ہے یہ ندی ہمالے میں اپنے ادھگم ستھل سے لے کر بنگال کی کھاڑی میں مٹنے تک ہر قدم پر سبھتا اور سنسکرتی کی ایک نئی جائے گاتھا لکھتی چلی جاتی ہے اپنے ساتھ یمونہ اور برہمپتر جیسی بڑی ندیوں کا پانی لے کر جب یہ بنگال کی کھاڑی میں گرتی ہے تو وہاں دنیا کا سب سے بڑا ندی ڈیلتا بنتا ہے اور سندربن کے نام سے جانا جاتا ہے ہمالے کی من مہ لینے والی چوٹیوں کے پیچ کئی کانچ کی طرح ساف نیلے رنگ کی جھیل بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کروڑوں ہندووں اور انی دھرموں کی آستھا سے گہرائی سے چڑی ہوئی مانسروور جھیل بھی یہیں استھت ہے سموتر تل سے پانچ ہجار میٹر کی اونچائی پر استھت مانسروور جھیل تبت کے جس ایریا میں استھت ہے وہاں پر ادھک تر کھارے پانی کی جھیل ہی پائی جاتی ہیں ایسے میں میٹھے پانی کی مانسروور جھیل کا یہاں ہونا بے حد آشچریے پیدا کرتا ہے ہمالے کی گود میں پرکرتی اپنے سب سے سندر روپ میں ودیمان ہے اور دیکھنے والے کے دل میں ہمیشہ کے لیے جگہ پنا لیتی ہے اتنی خوبصورت شانت پویتر جگہ سنسار میں شاید ہی کہیں اور دیکھنے کو ملتی ہو آدھا جون گجر چکا ہے اور یہ سمیہ ہے مونسون کے ہمالے اور بھارت کے انہ حصوں کو بارش سے بھگونے کا مونسون کے بینا بھارتی اپ مہدویپ میں جیون کی کلپنا بھی کرنا مشکل ہے اور ہمالے کے بینا مونسون کی گرمیوں میں سورج کی سیدھی کرنوں کے کارن بھارتی اپ مہدویپ اور طبط کا پتھار ایوہم اس سے لگتے ہوئے حصے گرم ہو جاتے ہیں گرم ہوا فیلتی ہے اور اس وجہ سے ایک بڑا کم دباؤ کا چھتر بن جاتا ہے اس کم دباؤ کے کارن عرب ساگر اور بنگال کی کھاڑی سے نم ہوایں بھارت پر پھیل جاتی ہیں ہمالے ان ہواوں کے لیے ایک دیوار کا کام کرتا ہے اور انہیں روک کر یہیں برسنے پر مجبور کر دیتا ہے نتیجہ جہاں بھارت میں خوب بارس ہوتی ہے وہیں ہمالے کے اتر میں طبط اور چین میں بہت کم ورسہ ہوتی ہے اور اس کارن وہاں پر ایک بڑا سوکھا اور تھنڈا مرسطل بن گیا ہے ہمالے کی پاویتر اور شانت نشچل چوٹیوں کی یہاں کے جنمانس پر بہت گہری جھاپ دیکھنے کو ملتی ہے مانو اتحاس کے کئی شریشت دھرموں میں ان چوٹیوں کا ایک الگ مہتو ہے اور ان پہاڑوں کے بیچ کروڑوں لوگوں کی آستھا کے پرتیق کئی پویتر مندر اور مٹھ استحت ہیں ہر سال لاکھوں تیرت یاتری اپنے آستھا کے دم پر ایک کٹھین یاترہ کو پار کر کے یہاں پر پہنچتے ہیں برف سے ڈھکی ہوئی خوبصورت وادیوں کے بیچ پراکرتک ماحول میں گونجتی مندروں کی گھنٹیاں ادھت مکتہ کا ایک ایسا سموہت کردینے والا ماحول پیدا کرتی ہیں جو اپنے آپ میں بہت عدفت ہے انہی پہاڑوں کے بیچ کچھ مہان دیس جیسے نیپال اور بھوٹان بسے ہوئے ہیں ان دیسوں کے نیوازیوں کے جیون پر ہمالے کی ایک کبھی نہ مٹنے والی چھاپ آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے ہمالے پروت مالا دنیا کی سب سے کم عمر کی پروت مالاؤں میں سے گنی جاتی ہے اور اس نے ہجاروں سالوں سے یہاں کے نیوازیوں جیو جنتووں موسم پر ایک نردائک پرپاو پیدا کیا ہے اگر یہ پروت مالا نہیں ہوتی تو بھارتی اپ مہدویب کا سوروپ آج کی طلعہ میں کہیں ادھک الگ دکھائی دیتا برسوں سے ہمالے اس اپ مہدویب کے لیے ایک سجگ پہرے دار کے روپ میں اٹل کھڑا ہوا ہے اور ایک پتا کے روپ میں جیون دیتا رہا ہے اور یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا دوستوں امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر ہاں تو پلیج لائک شیئر کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکس